سو گئے اس بات کرتے ہیں ہڈی چپن کی تو لیٹس ویڈیو میں وہ کافی سائیڈ چیس پوز میں کافی سائیس پوٹان کر کے اس بار آئے ہیں اور بات کریں جو لینڈر کی تو جو لینڈر تھائیلینڈ پرو شو میں گول میڈل آ چکے ہیں اور یہ جس سے کس انسٹرگرام پر دیکھتے ہیں اس سے بہتر یہ اس بات اسٹیج پہ بھی آن سٹیج بہت ہی اچھی کنڈیشننگ اور پوزنگ کے ساتھ آئے ہیں اور گول میڈل اپنے نام کیا ہے اور جو لینڈر کی اچھی بات یہ ہے یہ سال بھر لین رہتے ہیں اور انہوں نے ایک پرو شو میں ڈیو کیا اور گول میڈل اپنے نام کیا آپ انہیں پوز اور پوز دیکھ سکتے ہو اوورال فرنڈ سے بہت اچھے لگ رہے تھے بیک سے تھوڑا فلیٹ ٹک رہے تھے ان کے ریال ڈیلڈ اچھے لگ رہے تھے بڑھ بیک میں اتنی زیادہ تھکنیس اور مسل ماس نہیں تھا بڑھ ابھی سائٹ پوز میں اوورال اچھے لگ رہے ہیں چیس میں ان کے سٹرائیشن بہت اچھے رہتے ہیں اول ٹائم شولڈر وائیڈر ہیں اور اوبلکس بھی بہت اچھے ہیں تو مینی مینی کانگریچولیشن جو لینڈر کے لیے اور نیکس شوز جو ان کمپلیٹ کریں گے دیکھ تو بات کریں ڈیریک کی تو ڈیریک آفٹر ورک آؤٹ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں بڑھ ان کے آپ مسکولیٹی اور مسل ماس دیکھ سکتا ہو یہ ایک مہتر ایسے ایتلیٹ ہیں جو ٹو ٹیل سے اوپن باڈی بیلڈنگ میں بھی آئیں گے تو کچھ میں کچھ بہت بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں اور ان کا سائز جس آپ سے پوٹ آن ہو رہا ہے اس آپ سے دیکھ کے لگتا ہے کہ اس بار آپ آئیں گے یا نہیں آپ آئیں گے اس بار ٹو ٹیل میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس کیٹیگریم کو یہ ہٹ کر پائیں گے جس آپ سے ان کا سائز لگ رہا بھی آپ کو تو فائنلیس آن کلیرڈا نے اس بار اناؤنس کر دیا وہ کمپیٹ کرنے والے ٹو 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 میں کیونکہ انہوں نے لاس ٹرائم آفٹر آولمپیا کے بعد ایک پرو شو کھیلا تھا جس میں انہوں نے اوپن باڈی بیلڈنگ میں گولڈ میڈل لیا تھا تو یہ کسی بھی ڈیویزن میں کھیلنے کے لئے کوالیفائیڈ ہیں تو انہوں نے اس بار اناؤنس کیا ہے یہ ٹو 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 میں کھیلیں گے ایک بار یہ دو ایک سے دو بار یہ چیمپئن بن چکے ہیں بٹ اب دیکھتے ہیں اس بار کیا کرتے ہیں کیونکہ ڈریک جس حساب سے ڈریک لگ رہے ہیں اور جس لیول کا وہ سائز پوٹ آن کر کے کھیل رہے ہیں اور بات کرتے ہیں سوالم کیلریڈا کی تو یہ بہت ہی اچھے اتلیٹ ہیں اور بہت ہی ہی کنڈیشننگ آن اسٹیج آتے ہیں اور پورے سال بر آپ ان کی ٹریننگ دیکھتے ہیں سب تو جس لیول کی ٹریننگ کرتے ہیں اجھے کٹلریک انٹرویو میں یہاں پہ بتاتے ہیں ہنٹر لبرادا کے بارے میں انہیں اور امپرومنٹ کی جرورت ہے اولیمپیا کے لائن اپ میں اپنے کو ایک بیس پلیسنگ دے نکلے لازٹ ٹائم یہ فورت آیا تھے اس بار آپ کا کیا پریڈکشن ہے کی یہ کس لائن اپ میں اس بار ٹاپ ٹین میں یا ٹاپ فائب میں پلیسنگ کر پائیں گے جس حساب سے جے کا ٹریننگ نے بول رہے ہیں کہ انہیں یوز امپرومنٹ کی جرورت ہے اوورال فیزک ان کی بہت اچھی ہے اور کافی گروت انہوں نے پہلے سے اپنی باڈی میں لہا چکے ہیں اور آگے بھی لاتے رہیں گے اور ایک اچھے اٹلیٹ ہیں اور امپرومنٹ دکھاتے رہتے ہیں تو یہ ہیں ڈورین یارت کے اٹلیٹ اور آپ بیک لائر سپیٹ پوز دیکھ سکتے تو اس پیچرز میں سو ڈورین یارت خودی بیکنگ رہ چکے ہیں اور ان کے انڈر یہ ٹرین ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈورین یارت کے اس اٹلیٹ میں آپ ابھی انہوں نے پروشو دیتا ہے ابھی داس ٹائم کچھ ہی ویک پہلے اور ڈورین یارت کی خاص بات یہ ہے کہ اپنی اٹلیٹ کو بہت ہی اچھی طریقے سے کنڈیشن اٹلیٹ آن اسٹیج لے کے آتے ہیں اور اوورال پوزی میں بہت محنت کرواتے ہیں ان کو پوزر پوز اور اوورال باڈی بیلنس پر پوشنٹ باڈی لے کے آن اسٹیج پریزنٹ کرتے ہیں تو ڈورین یارت کے آپ کے پروگرامز دیکھے ہوں گے وہ ہیوی لپٹنگ کو زیادہ پریفر دیتے ہیں اور ریس کو جس طریقے کے ان کے اٹلیٹ آن اسٹیج آتے ہیں وہ بہت ہی الگ لیول کے اٹلیٹ ٹرین کر کے لاتے ہیں بات کرتے ہیں رف انٹ ایزل کی تو فرنٹ ریلیکس پوز میں فور ویکس آٹ ہیں اور کافی زیادہ ڈیفیشیٹ لگ رہے ہیں ابھی اوورال باڈی سے سکن فیٹ سب ڈاؤن ہیں اور فیزک تھوڑا سا ڈیفیشیٹ میں لگ رہے ہیں اور آپ سائیڈ ریلیکس پوز میں انہیں دیکھ سکتے ہیں اور کتنے زیادہ ڈیفیشیٹ باڈی میں اس بار لگ رہے ہیں چیز میں سٹرائیشن بہت ہی اچھے ہیں اور بیک پوز میں آپ دیکھ سکتے ہو ان کے ہمسٹرنگ اور کاف اور لور بیک اور ان کی ٹرپیزز کی ٹھیکنیس تو اوورال فیزک بہت اچھی ہے آگے دیکھیں تو بات کرتے ہیں سیبم کی سیبم جب سے ہینڈی ریم بورڈ کے اندر آیا ہے تو ان کے جو سور ویکس میں جو انہوں نے ہیوز انکرومنٹ دکھا ہے سائز جس حساب سے انہوں نے پوٹ آن کیا ہے آن سٹیج یہ اس بار کچھ بڑا پیکج لے کے آنے والے ہیں اور کچھ ڈیفرینٹ پیکج لے کے آنے والے ہیں فور ویکس میں ہی انہوں نے کافی زیادہ چینجز لیا دیئے ہیں لاسٹ اور اس بار یہ آن سٹیج ہینڈ ریم بورڈ کے ساتھ ورک کر کے کیا پیکج دکھاتے ہیں پبلک کو تو اوورال یہ کلاسک فیزک کنگ تو ہیں اور باقی آپ بتائیے آپ کا فیوریٹ کلاسک ایتلیٹ کون ہے تو انہوں نے جو امپورمنٹ دکھایا ہے کلاسک فیزک ڈیویجن میں ابھی تو تھاؤزنٹ ٹوانٹی ٹو کے لئے آن سٹیج آنے کے لئے اوورال فیزک میں بہت ہی اچھا ایمپورمنٹ ہے ان کے آمس اور ڈیلٹا رویٹس آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے سائز اچھا پوٹ آن کیا ہے لاسٹ فور ویکس میں تو بات کرتا ہے نیک ورکر کے لیٹس اپڈیٹ کے اوپر تو نیک ورکر نے یہاں پہ سائیڈ ریلیکس پوز ڈالا ہے تو اس میں آپ ان کے اوبلیکس دیکھ سکتے ہو جو کہ انہوں نے پہلے سے اور اچھا ایمپورمنٹ دکھا ہے آپ نے اوبلیکس میں سائیڈ پوز میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ہیڈا ہے ہر ڈرائی اور سٹرائی نشن کے جتنے جیتنے زیادہ ہارڈ لگ رہے ہیں اور اوبلیکس جتنہ ٹائٹ لگ رہا ہے پوزنگ میں بہت ہی اچھا ورک کر رہے ہیں ہامسٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہو ہمسٹرنگ کے ایک ایک ملسل آپ کو سائیڈ پوز میں دیکھ سکتا ہے روٹس اتنے زیادہ سکویز اور ٹائٹ رکھا ہوا ہے اور فیزیک آن سٹیج کے لیے اور اپنے اپ ڈیٹس دالتے جا رہے ہیں اور اوہر آل ان کے فیزیک بہت اچھی ہے اور پہلے سے یہ اچھا اپنی فیزیک میں باقی اوہر آل دیکھتے ہیں آن سٹیج کیا پیکج لے کے آتے ہیں اور یہ ایک ٹینجر اتلیٹ ہونے والے تو بات کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے ٹیٹ ہے ٹاپ فائب میں پلیس کرتے ہیں ہر بار لاسٹ ٹائم نہیں آ پائے بڈیز بار دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں مجھے اور چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ایسی مور ویڈیوز اور مور اپ ڈیٹس اولیمپیا سے ریلیٹیڈ آپ کے لیے جاتی رہیں گی اور تینکیو سو مچ انڈو لائک سبسکرائب میں یوٹیوب چینل سبسکرائب میں یوٹیوز اور مور اپ ڈیٹس اولیمپیا سے رہے ہیں